مجھے یہ بتائیں سوال ہے میرا آپ سے ایف آئی اے نے جو آج ماشاءاللہ انصاف کا بول بالا کیا ہے اور بتا دیا ہے پاکستانی ایف آئی اے انویسٹیگیٹرز نے پوری دنیا کو کہ جناب ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے یعنی میں حیران ہوں ان کی آنیاں جانیاں یہ پہلے یہ کوشش کر رہے تھے کہ زمانت کینسل ہو جائے جب ان کا مقدمہ تھا ان کو انہوں نے ناصر جنجوہ صاحب اور دوسرے ملزمان نے پری ایرسٹ بیل کروائی اس پر ایف آئی اے بڑی خواہ تھی بڑی سیخ پاہ تھی اور ان کے انویسٹیگیٹرز روزانہ جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ جناب ہم نے تو تفشیش کرنی ہے آپ پلیز تحقیقات کرنی ہے ان کو آپ ریمان پر ہمارے حوالے کریں اب یہ کہا انہوں نے پتہ نہیں یہ کیا ارث آ گیا ادھر کیا کرنٹ آیا ہے کیا ہوا ایف آئی اے کے اندر کے رات و رات انہوں نے وہ بنائی ہے ریپورٹ ایسی زبردست یہاں پہ غریب آدمی کا تو چھے چھے مہینے یہ اگست ستمبر اب آپ دیکھیں چار مہینے ہو گئے ہیں یہاں سبیل صاحب میں تھوڑا صاحب کو رکھوں دیکھیں بات یہ ہے فرق ہم جو بات کرتے ہیں نا ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت اچھے حکمران ہیں اور بڑے اماندار آدمی ہیں لیکن میری بات تو سننے بھائی جن ایف آئی اے سے بڑا سب تس ادارہ کوئی نہیں ہے شرم نہیں آتی ان کو ڈوم مرو خدا کی قسم یہ جو سارے انیسٹیگیٹر ڈوم مریں یار آپ ایف آئی اے والی بات کر رہا ہوں میری گزارش سنیں دیکھیں اس ملک میں ظلفکار علی کو تو حکمران تھے سیاہ و سفید کے مالک تھے اس وقت وہ احمد رضا قصوری صاحب نے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا اس وقت کے پولیس کے ایسے چو نے احمد رضا قصوری کو رات کو یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی ایف آئی اے درج نہیں کرتا دیکھیں بھٹو صاحب کوئی بڑے نرم مزاج کے حکمران نہیں تھے چلے ہم اپنی ایف آئی آر کو چھوڑے ہیں ایف آئی آر درج ہو گئی میری بات سنیں ملک کے وزیر آزم کے خلاف وہ بھی ظلفکار علی بھٹو کے خلاف اور یہاں پہ ایک وفاقی وزیر کے خلاف ہم اس پر باتیں نہیں کرتے ہیں میں اس پر باتیں نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ مجھے میں نہیں چاہتا کہ کسی بات کے چھینٹیں ابھی عمران خان صاحب پر پڑھیں اس لیے کہ یہ وقت ہے قانون ہے چیزیں چل رہی ہیں ہوتے رہی ہیں آ جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک طرف تو یہ زمانت کہتے ہیں کہ آپ کینسل کریں اور پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ یہ اسلامی جمہوری اطاعت جو بنا اس میں دورانی صاحب نے افیڈیور دے دیا کہ میں نے مال دیا اتنے کروہ روپے اور جنہوں نے بانٹا کراچی میں آج بھی وہ بیٹھے ہیں زندہ برگیڈر صاحب انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنے اتنے پیسے دیئے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے پتہ ہے کہ جعوید حاشمی نے بھی پیسے لیے میرے پاس اس بات کی گواہی ہے میرے پاس اس بات کا وہ کہتے یہی ہیں اور اس دن عدالت میں بھی میری طرف مو اٹھا کے اور وہ ہاتھ کر کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں میں ثبوت ہے میرے پاس کہ جناب جعوید حاشمی صاحب نے بھی لیے تھے پیسے اب بات یہ ہے کہ ایف آئی اے نے کہا کہ جناب ان کا ایویڈنس ہی نہیں ہے حساب کیس کو خارج کر دیں یہ غریب آدمی کو پکڑنے کے لیے میں دیکھتا ہوں جب کسی مقدمے میں ایف آئی اے آفیسرز پیش ہوتے ہیں سوٹ پہنے ہوئے بلیک گلاسز لگائے ہوئے ہاتھ میں ڈائریاں ایسا ایک دفعہ گمان ہوتا ہے کہ امریکن ایف بی آئی آگئی ہے اس طرح کے ہیں یہ ایف آئی اے والے اور ان کا تپڑ یہ ہے کہ رات و رات انہوں نے یا دو دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوا ہوا کیا ویسے آپ تو بڑے بڑے زبردست کے سب کے آپ کے سورسزز بھی بڑے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا ویڈیو سکینڈل کا آپ نے صحیح کہا کہ تیرہ کروڑ اوپے پیمنٹ ہوئی ملزمان کے بیان ہے کہ اتنے پیسے دیے لیے وہ میاں تارک جو ہے گرفتار ہے وہ جو سارا کچھ یہ کرتا رہا اب بات یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب نے بیان حلفی دیا انہوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی جس میں انہوں نے ان ملزمان کے نام لیے اچھا وہ ایک جج صاحبہ نے کیوں کہا میں معذرت کی کہ میں نہیں سنتے کیس پھر یہ جوٹی میجسٹریٹ کے پاس کہا شاہستہ کندی صاحبہ نے کہا میں تو نہیں سنتے کیس شاہستہ کندی سے تو انہوں نے ایف آئی اے والوں نے ریمانڈ لیا تھا نا بڑی جرہ کرنے کے بعد کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ برامت تو انہوں نے جب وہاں سے ریمانڈ دیا انہوں نے تو اب یہ ریپورٹ آئی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے وہ میں تو اپنا مکالانہ نہیں کرتی میری بات سنیں بھائی جان ہمیں حقیقت کا نہیں پتا کہ یہ ملزمان ملوث تھے یا نہیں تھے آپ کو نہیں پتا ہوگا نہیں نہیں میری بات تو سنیں نہیں دیکھیں میرا جو نقطہ ہے بات یہ ہے کہ ناصر جنجوہ صاحب بے گنا تھے شریف آدمی ہیں میرے دوست ہیں اگر وہ بے گنا تھے تو ایف آئی اے نے کس بنیاد ان کے پاس کون سی ٹھوس گراؤنڈ تھی جس کی بنا پر انہوں نے ان کی زمانت قبل از گرفتاری کی مخالفت کی یا وہ ڈنڈا بتائیں جو ان کے سر پہ پڑا جو ان کی یاد داشت ختم ہو گئی اور وہ سارا ایویڈنس بھی ختم ہو گیا اور وہ ارشد ملک صاحب جو ہے انہوں نے جو ایف آئی آر کٹوائی وہ ارشد ملک سے پوچھے کہ بھئی تم نے ان کے نام لیے تھے تمہارے پاس کیا گوائی ہے کیا ثبوت ہے تو کیا ارشد ملک نے اس سلسلے میں کیا بیان دیا جو مدعی ہے مدعی کے بیان کا ذکر نہیں کیا گیا جو رپورٹ ایف آئی اے نے پیش کی ہے ان کو چاہیے تھا نا وہ بتاتے وہ بھی ایک جج ہے اچھا اب ویڈیو سکینڈل تو ختم ہو گیا پھر سبوت ہی نہیں ہے اچھا پھر میں دیکھ رہا تھا سرکال کے کچھ وزیر بہت کہہ رہے تھے کہ اچھا دالتی فیصلہ ہے ہم تو بالکل مریم مورنگزی صاحبہ نے کہا برانہ سلام اللہ کب یہی فیصلہ ہے نہیں تو میں آپ کوئی بات بتاؤں اس پہ مجھے وہ مولان نورانی یاد آجاتی ہے نہیں میں مریم مورنگزی صاحبہ کی بات کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط ہو سکتی وہ صحیح ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ایف آئی اے نے جو جس انداز میں اس کو ہینڈل کیا ہے جس طرح سے انہوں نے ریمان لینے کی کوشش کی اور جس طرح سے انہوں نے باتیں کی پھرتیاں دکھائیں اور جس طرح سے یہ پنکچر ہوئے اور یہ بالکل ایک گوبارہ جیسے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے ہیں وہاں نکلنے کے بعد تو بالکل مجھے اس بات کا میں اس بات کو گوبارہ اس کیاس نہیں قرار دیتا ہو سکتا ہے یہ میرا تو پیجان سلسلے میں محقف سیدھا سا ہے کہ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے وہ جو ہے نا دیکھیں جو کون سے ان کے پاس شواہد تھے جن کی بنیاد پر یہ ناصر جنجوہ صاحب کی زمانت قبل از گرفتاری کی مخالفت کر رہے تھے اگر ان کے پاس وہ غلط تھے تو پھر کیوں ایک شریف آدمی کی یہ پگڑی اچھالنے میں بارہ جی بڑا یہ رانہ صاحب ایک عجیب واقعہ ہے اور جس طرح بہت سارے دوسرے واقعات ہوئے یہ ادارے کسی بڑے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ بس